اسلام علیکم ڈرینڈ دوستو میرا رنہ ملی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیمیگن ڈیوی یوٹیوب چینل دوستو آج ایک نئے وڈی کی ساتھ حاضر ہوں دوستو جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ تھرڈی ٹوئنٹی میچ بھی پاکستان ہار شکا ہے اور پاکستان تینوں کے تینوں میچ ٹی ٹوئنٹی کے ہار گیا ہے اور پاکستان بہت بہت طرح سے اپنے ہی ملک میں کلین سوپ ہو گیا ہے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں تھرڈی ٹوئنٹی میچ میں ہونے والے ایک ایسے واقعے کے بارے میں جیسے دانے کے بعد آپ کہیں گے یار ایسا کیسے ہو گیا جی ہمیں فرانس ہے جب ہمیں بھی پتا چلا ہم نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا اور دیکھا تو ہم خود بھی حیرانوں پریشان ہو گئے تو دوستو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیوز چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو پاکستانی بھلے بازوں نے تو اس سریز تی ٹوئنٹی سریز میں اپنا کچھ کارنامہ سر انجام ہی دیا چاہے وہ بابا رضو مجھو بھی کھراری ہو سب نے سب لاسٹ ٹوئنٹی میچ میں تو صرف اپنی ٹیم میں جگہ بنانے کیلئے ہی کھیلے دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ ٹھرٹی ٹوئنٹی میچ میں ایسا کیون سا واقع ہوا جس کی وجہ سے سب حیرانوں پریشان ہو گئے دوستو جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ سیر لنکا کی ٹیم 147 رنگ بنا پائی ساتھ وکرز کے نقصان پر دوستو تو سری لنکا کے جو ساتھ کے ساتھ کھراری آؤٹ ہوئے ہیں وہ جس عبر میں آؤٹ ہوئے ہیں وہ عبر کی لاسٹ بال ہوتی تھی اگر آپ یقین نہیں کرتے تو ہم آپ کو یہاں پر سکرین شارٹ بھی دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں دوستو جب فرسٹ وکٹ گری چوبیس رنگ سے تو اس وقت تیسری آؤور کی لاسٹ بال تھی جب دوسری وکٹ گری تو اس وقت اٹھائیس آؤور کی لاسٹ گھن تھی جب پانچاویں وکٹ گری تو اس وقت تیس رنگ دیکھ سے اور ٹچھے آؤور کی لاسٹ گھن تھی دوستو جب پانچویں وکر گری ایک سو چونتیس رنس تھے اور اٹھارویں آور کی لاسٹ گین تھی جب چھٹی وکر گری ایک سو چالیس رنس تھے اور انیسویں آور کی لاسٹ گین تھی اور جو کہ لاسٹ کراری آؤٹ ہوا ہے وہ اس ایک سو سنتالیس کے مجموعی سکور پہ ہوا آخری آور کی لاسٹ گین تھی یہاں پہ آپ جیسے کی سکرین شارٹ بھی دیکھ رہے ہیں دوستو ملتے ہیں کسی نائس ویڈیو میں ہمیں دیجئے جی جیدہ تھینکس وار واجن